بنارہِ تکبیر بنارہِ رسالت نعرہِ حیدری بنارہِ حیدری بنارہِ حیدری اور اسی بلندر آواز کے آوازِ بلند سلاوہ بنارہِ حیدری بنارہِ حیدری حضراتِ گرامی قدر قبل اس کے کہ میں خطبہِ مجلس پڑھوں میں خداف حضرات کی محبتوں کی ممنونیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ جن حضرات میں یہاں پر مجلسِ عذا کا انقاط کیا ہے جس طرح احتمام کیا کر اور دیاروں کو جدائے خیر ہوں عذا داری ایک عبادت ہے اسے تجارت نہ بننے میں میں بھی ممبر پر قربتنِ اللہ نیت کے ساتھ آتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک رقا ہے جو انتماس کی گئی ہے دعا کی بہرحال سید منہاج بھی نقوی صاحب اور ان کے رفاقہ نے مجالس کا انقاط کیا ہے خدا ان کو اور ان کے کندے کے حرفت کو صحب دعا کیا ہے اور ان کے ایمان میں اور رسلہ جنیا بھی مختبین کرتے ہیں خدا کرتے ہیں ان کے لیے ہم کی والد اے ماجدہ کے لیے ان کی بیقام سارباکہ ان کے لیے سید فرگاث حیدر زہدی صاحب کی خبری وچوں کی صحت و سلامتی کے لیے سید مجال حسین ردوی صاحب کے بھی خبری وچوں کی صحت و سلامتی کے لیے سید شبیر حسین ردوی صاحب کی صحت کے لیے خصوصی طرف پرواقر میں مہترمارے فرشاہین نبویہ سید ازہر علی عابدی اور ان کے کنبے کی صحت و آفیت کیلئے دعا کرنا ان کے وارد مرہوم سید باقر علی عابدی کی روح کی آسودگی کیلئے دعا کرنا مومن متعہد ایک نوجوان نے مجھ سے سوالات کیے اور بہت ذہانت کے سوالات چھے آج صبح ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا موسیقا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَارِ فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْرَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جِهُولًا صَدْرًا اللہ علیہ السلام برادرانِ عزیز گزشتہ دو شبوں سے قرآنِ مجید کی اسی آیتِ کریمہ کے زہل میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں اب حضرات کے اذہانِ آلیہ میں سلسلے گفتگو محفوظ ہوگا قرآنِ مجید کی یہ آیت جو سورہِ مبالکہِ احزاب کے آخیر میں ہے عظمتِ انسانی اور اس کائنات میں انسان کی ذمہ داری کی طرف نہایت فکر انگیز طور پر متوجہ کرتی ہے اسلوب کے لحاظ سے بھی معنی کے لحاظ سے بھی ارشادِ الٰہی ہے کہ ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے زمین کے سامنے بہاڑوں کے سامنے بسم اللہ اور ان تمام اشیاء میں وہ امانت خبول کرنے سے احکار اور لرز نہیں کام میں اور انسان نے بڑھ کر وہ بار امانت اٹھا لیا اور انسان تو بہت ہی ستم کر اور بہت ہی نادا ہے یہ مضمون اسلوب کے اعتبار سے بھی ہیں کل میں نے گزارش کی کہ جو کام لائقِ ستائش اور قابلِ داد تھا اس کی داد بھی دی گئے کل کس اسلوب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک داد اس طرف سے آ رہی ہے وہ اسمانویت کی حامل نہیں ہوگی مجھے گفتگو کرنے نے ان کی داد پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں اسی لطیفہ کوئی تو کیا نہیں کرتا کہتے ہیں کہ برنارڈ شاہ بہت بڑا خطیب تھا وہ کسی شہر میں گیا لوگوں کو اشتیاب تھا اس کی تقریب سننے کا احتمام کیا گیا لیکن اسے وہاں کے سامین کے ذوق پر کچھ اعتماد نہ تھا میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جب اس سے حصرات کیا گیا کہ آپ تقریر کریں اور حال بھی نہیں تھا کیفیل بھی نہیں تھی دیکھئے تقریر ہے وہ ایک تخلیقی عمل ہے اور ایک زندہ تخلیقی عمل ہے شہرہ اگر ان کے لئے بار خاطر نہ ہو تو میں ارز کروں کہ وہ فیلودی اشار کم کہتے ہیں کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ فیلودی کچھ ہو جائے ورنہ غزل اجمنان سے کہلی ہے اور زندگی بھر سناتے پھر رہے ہیں نظم تخلیق کر لی سنا رہے ہیں افسانہ لکھ لیا پیش کر رہے ہیں تقریر تو یہیں آپ کے سامنے شروع ہوتی ہے اور یہیں تمام ہوتی ہے یہ زندہ تخلیقی عمل ہے اب فنکار اگر جنمن ہے تو اس کو تمام شرائطیں تخلیق کر رہے ہیں ذہن آزل ہو صحت ٹھیک ہو اور ایک خاص چیز ہوتی ہے اسے انگریزی میں تو صرف موڈ کہتے ہیں کہ اس وقت طبیعت تخلیق کے لیے آمادہ ہو وہی سننے کے لیے آمادہ ہو یا نہ ہو تخلیق کے لیے تو آمادہ ہو اس لیے کہ اگر تخلیق کار میں قوت ہوگی خباب کرنے کی تو آپ سوتے بھی رہیں گے تو بیدار ہو جائیں گے سو کے دیکھا ہی ہے آج لیکن شرائطیں تخلیق ہوں لفظہ برناٹ شاہ کے ساتھ کیا صورت تھی مجھے تو نہیں معلوم پرحل وہ اسٹیج پر رہے انہوں نے جائزہ لیا وہ کہاں حضرات آپ کو معلوم ہیں جی میں کیا تقریر کروں گا جینئس کسی مجال تھی جو اس کے ارادے سے باز کرتا دوسرے روز پھر کوشش کی آج تقریر کر دیجئے وہ پھر اسٹیج پر گئے انہوں نے وہی سوال کیا کہ حضرات آپ کو معلوم ہے میں کیا تقریر کروں گا گزشتہ روز کا تجربہ تھا سب نے کہا جی معلوم ہے کیا کروں گا کہا پھر ضرورت کیا ہے تقریر کرنے کے لئے جب میں نے آیت پڑھی تو یہ پہلے ہی داب دینے لگے گویا انہیں معلوم ہی میں کیا پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا کرنے کے لئے اب تیسرے روز پھر خوشامت کی گئے کہ خدا کے باسطے کچھ تو تقریر کر دیجئے گئے سوال پھر وہی کیا کہ حضرات معلوم ہے کہ میں آج کیا تقریر کروں گا اب دو دن کا تجربہ تھا کسی نے کہا جی کسی نے کہا نہیں کہا جنہوں کو معلوم ہے کیا تقریر کروں گا وہ انہیں بتا دیں جنہیں نہیں معلوم ہیں میں نے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں دیکھئے ہر سخن موقعوں اور نکتہ مقامیں دارے بات کا بھی محل ہوتا ہے درود کا بھی محل ہوتا ہے ناری کا بھی محل ہوتا ہے ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقامیں دارت مجھے توقع ہے کہ میری یہ گفتگو آپ حضرات کے لیے بارے خاطر نہ ہوئی ہونے مجلسِ عذا مدرسے پرانی ہے مدرسے میں مدرسے والی فضام ہونی چاہئے مدرسے میں مطانت ہونی چاہئے مدرسے میں ہمتن توجہ ہونی چاہئے مدرسے میں ہم سب کو کچھ سیکھنے کے ارادے سے مدرسے سے اٹھ کر یہ خیال لے کر جانا چاہئے کہ جو آج سیکھا ہے امتحان میں پوچھا بھی جائے گا یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ ہے پران ہے یہ دانشگاہ ہے حسینی ہے یہ دانشگاہ ہے پرانی ہے یہ دانشگاہ ہے اسلامی ہے یہاں صرف لذت سماعت اور لذت گفتار کے لیے نہیں آنا چاہئے ایک بار احبانت کا احساس ہونا چاہئے بار احبانت کا احساس ہونا چاہئے